ویلکم بیک بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر دریائے راوی میں پانی کے سطح بلند ہو گئی ہے دریائے کنارے رہنے والے خانہ بدوشوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے فلرڈ فورکاسٹنگ ڈیویجن کی جانب سے اس حوالے سے سیلاب الرڈ جاری کا رکھا ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہو نیوز سلمان تاریخ ہمارسد موجود ہے سلمان آگاہ کیجئے گا الرڈ سے متعلق موجود ہیں دریائے راوی کے کنارے پہ اور اگر آپ کو بتائیں کہ کچھ روز قبل انڈیا میں توفانی بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جو کہ گھمتا گھماتا پاکستان میں بھی پہنچا لاہور میں بھی تیز موصلہ دھار توفانی بارشیں ہوئیں اتوار کے روز اور اس حوالے سے جو فلرڈ فورکاسٹنگ ڈیویجن ہے اس کی جانب سے ایک الرڈ جاری کر دیا گیا تھا ان دریائوں کے لیے کہ جی تغیانی ہوگی پانی بھی زیادہ ہوگا اور فلرڈ بھی آ سکتا ہے جہاں پہ جو سلاب ہے وہ بھی اس کی بھی حوالے سے پیشین گوئی کر دی گئی تھی جبکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی جانب سے بھی الٹ کر دیا گیا تھا خاص طور پر دریائے راوی کے کناروں پر جو خانہ بدوش رہتے ہیں جھگیوں میں رہتے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے جو بتا دیا گیا تھا کہ جی فلرڈ آ سکتا ہے کسی بھی والے سے اس حوالے سے کوئی بھی میئر اٹھانا ہے تو اٹھا لیں اس وقت بھی اگر آپ کو میرا کیمرہ میں شان بشیر دکھا سکے یہ دریائے راوی میں پانی جو انڈیا نے چھوڑا ہے پچھلے ہی روز تیز بہاو پانی کا دکھا جا سکتا ہے اور یہ مسلسل پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ تغیانی دریائے میں نظر آنا شروع ہو رہی ہے آئیسہ آئیسہ جو دریائے کا پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پانی کناروں سے بھی باہر آنا شروع ہو چکا ہے تو اس حوالے سے جو میئرمنٹس ہیں یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے اگر دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتے خود ہی اگر یہاں پر رہنے والے بسنے والے جو لوگ ہیں خانہ بدوش ہیں انہوں نے کوئی بندوبست کیا ہے تو کیا ہے ادروائز انتظامیہ کی جانب سے صرف اور صرف الٹ جاری کیا گیا ہے کوئی ایسے میئرمنٹ ہمیں اٹھاتے ہوئے کوئی بھی نظر نہیں آتا کہ جی یہاں پر جو کناروں پر بسنے والے لوگ ہیں ان کو اس اگر ممکنہ اگر کوئی سلاب آتا ہے پانی کا بہت زیادہ ہونے سے تو اس حوالے سے اگر کوئی میئرمنٹ بہت شکریہ آپ کا سلمانتہ